محمد احسن فاروقی کی کہانی انتخاب کافی عرصے سے نعیم کے دائرہ احباب میں لڑکیوں کی تعداد بڑھ رہی تھے نمالوم کیوں اس کی اتنی ایک لڑکیوں سے اس قدر دوستی ہوتی چلی جا رہی تھی جب سے وہ کالج میں داخل ہوا تھا ہر سال کافی تعداد میں نئی لڑکیاں داخل ہوتی اور ان میں سے ہر ایک سے اس کی اچھی خاصی ملاقات ہو جاتی وہ ہر لڑکی کو آنکھ بھر کر ضرور دیکھتا اس کے ایک دوست کا کہنا تھا تم ایسی نظر سے دیکھتے ہو جیسے کہ تمہاری نگاہیں جسم کے آرپار ہو جائیں گی ممکن ہے ان نگاہوں کا کچھ اثر ہو کہ جس لڑکی کو بھی وہ دیکھتا وہ پہلے کچھ شرماتی پھر مسکراتی پھر اس سے باتیں کرنے لگتی اور پھر ملاقاتوں اور آمد و رفت کا ایک سلسلہ چلنے لگتا تھوڑے ہی رفت کے بعد وہ ہر لڑکی کے گھر پہنچا نظر آتا اور ہر لڑکی اس سے مل کر خوش ضرور ہوتی زیادہ در لڑکیاں اپنی جوانی کے اروج پر تھیں اور اگر شکل و صورت میں بہت زیادہ اچھی نہیں کہی جا سکتی تھی تو صفائی اور نفاست کی بنا پر جازب نظر ضرور کہی جاتی ہیں کچھ کو بڑی حسین بھی کہا جا سکتا تھا اور ایک آدھ مستقل بچ صورت ضرور ہوتی نعیم کے سب سے برابر کے تعلقات تھے وہ سب سے مل کر اور سب اس سے مل کر برابر خوش ہوتی ہیں یہ بات نہیں تھی کہ اسے حسن کا احساس نہ تھا ایک دفعہ اسمبلی ہال میں اس نے باسٹ لڑکیاں گنی ان میں اس نے چھے کو حسین قرار دیا ان میں دو گورے رنگ کی تھی تین ساملی اور ایک بلکل سیاہ تھی مگر سب کے ناک نقشے بہت اچھے تھے اور آنکھیں بڑی بڑی اور قیامت کی تھی دو مستقل بچ صورت تھی ایک موٹی بھدی عجیب تھپا ہوا چہرہ پچکی ناک اور چھوٹی چھوٹی آنکھیں گول گول خاص طور پر بری معلوم ہوتی تھی دوسری نہایت لاغر پچکے کلے لمبی ناک بدن میں گوشت کا نام نہیں خپٹا ایسی معلوم ہو رہی تھی باقی کی کوئی عدہ اچھی تو کوئی خراب نظر آ رہی تھی سب ہی سے اس کے برابر کے تعلقات تھے اور سب ہی اس کی توجہ سے اپنی اپنی طرح پر اس کی طرف متوجہ ضرور ہو جاتی ظاہر ہے کہ وہ ان کی طرف سب سے زیادہ دیکھتا جو حسین کہی جاتی تھی ان کی ایک ایک عدہ ایک ایک پہلو ایک ایک چیز پر نظر جماتا غور کرنے پر ان کی کوئی نہ کوئی چیز بری ضرور لگنے لگتی چھے حسینوں میں اس نے یہ تیہ کر لیا تھا کہ زرینہ سب سے زیادہ حسین تھی گورا رنگ بڑی بڑی آنکھیں چوڑا ماتھا چہرے کا کٹ ناک کی بناوٹ سب ہی چیزیں خدا نے اپنے ہاتھ سے بنائی تھی مگر ہونٹ کچھ عجب انداز کے تھے ناک اور تھوڑی کے بیچ میں دھسے ہوئے اور بدنما خط بناتے ہوئے نظر آتے تھے اس کی نگاہ سب لڑکیوں کے ہوتوں پر دوڑتی سب کے ہی ہونٹ زرینہ کے ہوتوں سے اچھے معلوم ہوتے اور سب سے زیادہ اچھے ہونٹ اس بھدی بشکل زیبا کے معلوم ہوئے وہ بار بار ان ہوتوں کو دیکھتا زیبا کی گول گول آنکھیں اس کی آنکھوں سے لڑتیں اس کی آنکھوں میں سب لڑکیوں سے زیادہ شوق اور لجاہت نمائی ہوتے ان اداوں کی بنا پر یہ سب سے زیادہ بسورت لڑکی بھی سب سے زیادہ دلکش ہو گئی سب پر نظر جمع جمع کر آخر میں وہ اسی پر نظر جمع تھا سب کے عیوب سامنے آتے مگر اس کی بھانے والی اداہی میں وہ مہب ہو جاتا عرصے تک اسے ہر لڑکی سے برابر کی دلچسپی رہی ہر لڑکی کو ایک مناسب شوہر کی تلاش تھی اور اسے بھی ایک مناسب بیوی چاہیے تھی کیا سچ مچ ایک بیوی چاہیے تھی نہیں وہ سب کو چاہتا تھا واجد علی شاہ کی طرح تین سو پیسٹھ بیویاں ساتھ رکھنے کی تمنہ کرتا جتنی بھی اس نے دیکھی تھی سب سے ایک ساتھ شادی رچا لیتا اور جو جو آگے دیکھتا جاتا انہوں کو اپنے حرم میں شامل کرتا جاتا ایسا حرم حقیقت میں بنانا ناممکن تھا مگر اپنے تصور میں اس نے بنا بھی ڈالا تھا راتوں کو جب سارا عالم سوتا ہوتا اور چاروں طرف اندھیرہ چھایا ہوتا وہ اپنے بستر پر لیٹا ہوا اپنا رنگ محل بناتا اس محل کے چمن میں چاندنی چھٹکی ہوئی ہوتی اور زرینہ سے زیبہ تک کی مختلف صورت لڑکیاں اپنی اپنی مخصوص دلکش ادائیں دکھاتی ہوئی اپنے اپنے سب سے زیادہ موضوع رنگ والے لباس پہنے ہوئے اس کے سامنے ہوتی وہ ہر ایک کی طرف دوڑتا ہر ایک اس سے خوش ہوتی ہر ایک سے وہ خوش ہوتا اور اسی خوشی کے عالم میں سو جاتا اور خوش آئند خواب دیکھتے دیکھتے صبح ہو جاتی دنیا رنگ رنگیلی بابا دنیا رنگ رنگیلی یہ گیت وہ گاتا ہوا اٹھتا اسے محسوس ہوتا کہ کالج ایک رنگ محل ہے چمن نہ سہی چاندنی چھٹکی نہ سہی مگر وہ سب لڑکیاں تو اپنی خاص خاص عداؤں وزوں قطوں کے ساتھ موجود ہیں وہ غالب کا شیر پڑتا عشرتے صحبتے خوبا ہی غنیمت سمجھو نہ ہوئی غالب اگر عمر طبیعی نہ سہی ایک بھورے کی طرح وہ ہر پھول پر منڈلاتا ہر ایک کے رنگ و بو سے مست ہو کر بھن بھناتا اور اسی طرح ایک عجیب عیش کے عالم میں اس کی زندگی گزر رہی تھی پھر اسے محسوس ہوا کہ وہ اکیلا نہیں تھا اگر سب نہیں تو کافی تعداد میں لڑکے اسی کی طرح کے تھے اس نے دیکھا کہ ذرینا پر قریب قریب ہر لڑکا عاشق ہے اور اکثر دور دور سے لڑکے اسے دیکھنے آتے ہیں کافی تعداد میں لڑکوں نے اس تک پہنچ بھی حاصل کر لی تھی وہ متوجہ سب کی طرف ہوتی تھی مگر اپنے تئین لیے دیے رہتی تھی اس میں ایک شان ناز آگئی تھی جس کی بنا پر وہ کسی کی طرف جھکنے کو تیار نہ تھی یہی حال سب حسین لڑکیوں کا تھا رہی معمولی لڑکیاں تو ان کی طرف بھی ایک آدھ اور لوگوں کی توجہ ضرور تھی اور یہ زیادہ کھل کر ملتی تھی اس سے بھی اور دوسرے سے بھی برابر کھل جاتی تھی کچھ تو ان میں بے باگ کہی جا سکتی تھی باتوں باتوں میں عجیب ہلا دینے والے فقرے کہہ جاتی یا کچھ ایسی ادائیں دکھا جاتی ہیں جیسے زبان نکال دینا مو چڑا دینا دھکا دے دینا چانٹا رسید کر دینا یا جسم کا کوئی حصہ دکھا دینا جس سے دیکھنے والا پھڑک جائے وہ مخصوص حسین لڑکیوں کی پرستش کرتا رہا اور معمولی لڑکیوں میں سے ہر ایک کے ساتھ کھیلتا رہا بچ شکلوں کی بھی ان اداؤں کو دیکھ لیتا جو اسے بھاتے تھیں کچھ عرصے میں اسے حسینوں کی بے رخی کا اندازہ ہوا سرئیہ جس کو وہ حسینوں میں تیسرے نمبر پر رکھتا تھا ایک دن بولی یہ مرد بڑے بدزات ہوتے ہیں مجھے ان سب سے نفرت ہے اس نے کہا سب ایک سے تو نہیں ہوتے سرئیہ بولی سب ایک ہی سے ہوتے ہیں میں دیکھ چکی ہوں وہ خاموش رہا مگر دیکھتا گیا کہ یہ حسین کہلانے والیاں غلام اور پجاری چاہتی ہیں ان کو پوچھ پوچھ کا لوگوں نے انہیں پتھر کی دیوی بنا دیا ہے صرف ستارہ کے سلسلے میں اسے محسوس ہوتا کہ وہ حسین اور سیدھی دونوں ہیں اور بیچاری سب کا دل رکھنا چاہتی ہے مگر یہ سب کا دل رکھنا اسے اچھا نہ لگتا اگر وہ اسی کی دل جوئی کرتی تو وہ اس سے بہتر کسی کو نہ سمجھتا اور اسی کو انتخاب کر لیتا رفتہ رفتہ اس نے حسینوں کو دور ہی سے دیکھ لینے پر اکتفا کی اور پھر ایسا ہوا کہ جب وہ سامنے آتی ہیں تو ان کی برائیاں ہی اس کی توجہ کا مرکز ہوتی ہیں یہاں تک کہ جب وہ ان کا تصور بھی کرتا تو ان کے عیب سامنے آتے اور وہ ان کی طرف سے دھیان ہٹا کر کسی معمولی لڑکی کی کسی خوبی میں محف ہو جاتا معمولی لڑکیوں کی طرف اس کی توجہ زیادہ ہوتی گئی اور ان سے اس کے روابط بڑھنے لگے اس میں یہ جسارت نہ تھی کہ کسی ایک کا انتخاب کر لیتا حالانکہ ان میں سے ہر ایک چاہتی تھی کہ وہ اسے منتخب کر کے اسی کا ہو رہے مگر وہ یہ تیہ نہ کر پاتا تھا کہ کس کو چھانٹے اور کس کو چھوڑے اکثر رات کو وہ ان سب کو تصور میں سامنے کھڑا کر کے انتخاب کرنے کی کوشش کرتا سب کی مخصوص دلکش ادائیں سامنے آتی ہیں اور وہ محسوس کرتا کہ وہ کسی کو بھی نہیں چھوڑ سکتا ایک دن ان میں سے ایک کے ساملے رنگ کی ہلکی سرخی نے اسے اس قدر متحصر کیا کہ وہ اسی کو چھانٹ لینے کی سوچنے لگا مگر پھر وہ گورے رنگ سے بھی ہاتھ نہیں دھو سکتا تھا اور پختہ سیاہ رنگ بھی اس کے لیے عجیب جادو کا اثر رکھتا تھا سب سے زیادہ اسے چمپئی رنگت بھاتا تھا اور اس رنگ کی بھی ایک لڑکی تھی جس کی آنکھیں بھی قیامت تھیں حالانکہ نقشہ کچھ زیادہ اچھا نہیں تھا معمولی لڑکیوں کے کسیر گروہ میں سے کچھ دوسروں کے ساتھ نظر آتی کچھ دوسروں کی ہو بھی گئیں اور اس کے دائرے سے خارج ہوتی گئیں آخر کو اس نے چار اپنے لیے منتخب کر لیں چار سے ایک ساتھ شادی جائز بھی تھی اور یہ چار اس کی تمام پسندوں کو پورا بھی کرتے تھیں اس کی پسند میں ایک شرط لازمی تھی کہ آنکھیں بڑی بڑی ہوں اور چاہیں باقی نقشہ یا جسم کیسا ہی ہو پھر وہ ایک طرف بھرے بھرے جسم کا بھی دلدادہ تھا اور دوسری طرف نازک لہرے جسم کو بھی لطیف طریقے پر چاہتا تھا ٹھگنے قد سے وہ نفرت کرنے لگا تھا حالانکہ نجمہ اسے بٹوہ ایسی ہونے کی وجہ سے ہی پسند تھے زیادہ لمبی بھی کچھ زیادہ اچھی نہ لگتی اوسط قد ٹھیک تھا لہٰذا جن چار کو وہ منتخب کرنا چاہتا تھا وہ سب بڑی آنکھوں والی اور اوسط قد والی ہونا ضروری تھیں رنگ میں ہر ایک الگ الگ ہو اس نے اپنی دوست لڑکیوں میں سے چار ایسی چھانٹ بھی لی جو مل کر اس کی ہر خواہش پوری کرتی معلوم ہوتی تھی پہلی افیفہ تھی جس کے سرخ و سفید رنگ بھرے بھرے تندرز جسم سے اس کی گوشت اور پوسٹ سے وابستہ تمام خواہشیں پوری ہوتی نظر آتی تھی دوسری میمونہ تھی جس کا چمپئی رنگ اور نازک نازک دبلہ جسم اس کے دل پر عجیب پرکیف لہر دوڑاتا تھا وہ اسے پری معلوم ہوتی تھی جس کے ساتھ وہ آسمان پر اڑ جاتا اس کی چال خاص طور پر قیامت تھی اور اس پر اس نے کچھ آزاد مصرے بھی لکھے تھے تو آتی ہے یا بھینی بھینی ہوا کے دھیمے دھیمے جھوکے آتے ہیں پھر جاتا ہے آنکھوں میں نزاکت کا نقشہ تیسری نسیمہ تھی جس کا چھرائرہ بدن اور ساملہ رنگ اوسط قدر چہرے کا کٹ اسے الف لیلہ کی ہیروینوں کی یاد دلاتا تھا نامعلوم کیوں اس کو دیکھ کر اسے الف لیلہ با تصویر کا دھیان آ جاتا شاید اس وجہ سے کہ نسیمہ کی ناک اسی طرح کی تھی جیسے کہ شہزادیوں کی تصویروں میں دکھائی گئی تھی نسیمہ نعیم کی طرف خود بہت زیادہ رجوع تھی اور اس کو اپنے پاس سے آنے نہیں دیا کرتی تھی اس کی باتیں بھی بڑے مزے مزے کی تھی کبھی کبھی نعیم کو خیال ہوتا کہ چار سے ایک ساتھ شادی کرنا مشکل تھا اور اہم اقتصادی سوال بھی تھا اس لیے اگر وہ نسیمہ کو منتخب کر لے تو اچھا ہو مگر افیفہ اور میمونہ کے اوصاف سے بلکل منتقہ ہو مگر افیفہ اور میمونہ کے اوصاف سے بلکل منقطع ہو جانا اس کے لیے ممکن نہ تھا نسیمہ کو زیادہ توجہ لے لے تو کوئی حرج نہیں مگر افیفہ اور میمونہ کسی طرح چھٹنے نہ پائیں چوتھی شمیمہ تھی جس کا پختہ سیاہ رنگ سفید کپڑوں میں ملبوس یا نیلے دپٹے میں چمکتا ہوا عجیب غزب ڈھایا کرتا تھا ناک نقشے میں وہ سب سے بہتر تھی کبھی کبھی یہ بھی محسوس ہوتا کہ اس کے جسم میں باقی تینوں کے جسم اعتدال کے ساتھ مل گئے ہیں کالے رنگ کا بڑا ہی عجیب کیف تھا جس سے نعیم ہی محضوظ ہو سکتا تھا ان چاروں سے وہ سال بھر تک بہت ہی زیادہ ربط بڑھاتا رہا ہر ایک کے گھر جاتا رہا ہر ایک سے باتیں بناتا رہا ہر ایک کو الگ الگ تفریحیں کراتا تھا اور چاروں کے ایک ساتھ خوابوں میں راتیں گزارتا رہا چاروں میں سے کسی کو چھانٹ لینا اس کے لیے ناممکن ہوتا گیا چھٹی میں کالج بند ہوا اور چاروں اپنے اپنے شہر چلی گئیں وہ کچھ دنوں بیتاب رہا پھر چھٹی ختم ہونے کا انتظار کرنے لگا جو لڑکیاں شہر ہی میں رہ گئی تھی کبھی کبھی ان کے پاس ہو لیتا مگر ان سے ربط بڑھانے کا شوق جاتا رہا تھا اور یہ بھی اس کی طرف سے مایوس ہو کر اس سے کھل کر ملنا ترک کر چکی تھی ایک مہینے کے بعد اسے ایک شادی کا کارڈ ملا جس میں اسے میمونہ کی شادی میں بلایا گیا تھا اس کے دل کو بڑا دھکا لگا وہ سرگردہ پھرتا رہا پھر اسے خیال آیا کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے میمونہ کا میاں اسے چھوڑ سکتا ہے یا مر بھی سکتا ہے اور پھر وہ اس سے شادی کرنے کے لیے آزاد ہو سکتی ہے میمونہ کا حسن لازوال ہے شادی سے اس میں کوئی فرق نہ آئے گا مگر جب دوسرے مہینے اسے خبر ملی کہ افیفہ کی بھی شادی ہو گئی تو وہ اور بھی زیادہ فکر مند ہوا کیونکہ اسے خیال ہوا کہ افیفہ کی تندرستی ضرور خراب ہو جائے گی اور جسم ضرور ڈھل جائے گا مگر پھر اس خیال سے اسے تسکین ہوئی کہ اس کی ایسی اور بھی مل سکتی ہیں اس کے تصور کی چار تصویروں میں سے کوئی کم نہ ہوئی اور ان کو سر پر سوار کیے ہوئے وہ لمبی چھٹی کے دن گزارتا رہا اس دوران میں وہ ایک شام کو باغ کی طرف جا رہا تھا کہ اسے زیبہ آتی دکھائی دی جس کو وہ بالکل بھی بھول چکا تھا حالانکہ وہ کالیج ہی میں تھی اور روز دکھائی بھی ضرور دے جایا کرتی تھی وہ اس کے ساتھ ہو لی اور دونوں باغ میں جا کر ایک بینچ پر بیٹھ گئے تم میری طرف جھانکتے بھی نہیں زیبہ نے شکایت کی بہت کام رہتا ہے کیا کروں ہاں چاروں طرف پھرنا رہتا ہے کیسے فرصت ملے چار سے تمہارا کیا مطلب ہے چار طرف یعنی ہر طرف چاروں طرف زیبہ نے کہا اور تنس کے ساتھ ہسی یہ ہسی نعیم کو بڑی دلکش معلوم ہوئی اس نے آنکھ بھر کر زیبہ کو دیکھا اب وہ اتنی بھدی نہیں تھی اور چہرہ سونت جانے سے ناک اُبھر آئی تھی اور پہلے سے اچھی معلوم ہوتی تھی مگر چھوٹی چھوٹی گول گول آنکھیں زہر ہی معلوم ہو رہی تھی اس کے دیکھنے پر وہ کھل کھلا کر ہسی اور گھٹنوں پر اپنا موں جھکا لیا پھر موں اٹھایا تو اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے آئیں رو کیوں رہی ہو نعیم نے کہا اور اس کا جی چاہا کہ بے ساختہ اس کے ان ہوتوں کو چوم لے جو اسے ہمیشہ اچھے لگتے تھے اور اب حد سے زیادہ اچھے معلوم ہو رہے تھے کچھ نہیں کہہ کر زیبہ نے آنسو پہنچے اور پھر تنزیہ مسکراہت کے ساتھ بولی افیفہ اور میمونہ تو اب پھر سے اڑ گئیں اب دو کلوٹیاں رہ گئیں ہیں کلوٹیاں کہہ کر نعیم نے زیبہ کے چہرے کو دیکھا اس کا رنگ ان دونوں سے صاف تھا مگر کھو رہا تھا اسے اچھا نہ لگا تم میری تمام حرکتوں کو ووچ کر رہی تھی اس نے کہا ووچ کرنے کی کیا ضرورت تھی سب پر آیا تھا مگر تمہاری توجہ سب سے زیادہ تھی ایک دم سے ہاں کہہ کر اس نے اپنا مو پھر گھٹنوں سے لگا لیا اس کا جسم ہل رہا تھا جسے نعیم نے یہ نتیجہ نکالا کہ وہ رو رہی تھی اس نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا ارے روتی کیوں ہو زیبہ رونے کی کیا بات ہے زیبہ آنکھوں سے آنسو پوچھتی ہوئی ایک دم سے اٹھ کھڑی ہوئی اور بولی میں اب گھر جاتی ہوں اور چل دی نعیم اس کے ساتھ ہو لیا دونوں خاموشی سے ساتھ ساتھ چلتے رہے زیبہ کے دروازے پر نعیم اسے چھوڑ کر گھر واپس آیا آج وہ عجیب عالم میں آ گیا تھا وہ چار صورتیں جو اس کے سر پر سوار رہتی تھی اب غائب سی ہو گئی تھی اور اس کی جگہ زیبہ کی صورت نے لے لی تھی یہ صورت اس کو اچھی نہیں لگ رہی تھی مگر اس کی طرف سے اس کے دل میں کچھ عجیب جذبات اُبھر رہے تھے زیبہ نے اس کے دل پر ایک عجیب مبہم سا اثر کیا تھا اور اس اثر کے پرسرال جادو سے وہ سنبھلنا پاتا تھا رات بھر عجیب گنجلک خیالات اس کے سامنے آتے رہے زیبہ کا بدنما چہرہ آنکھوں کے سامنے کھیلتا رہا کبھی اس کا دھیان اس کے چہرے کے عیبوں کی طرف جاتا کہ ایسی خراب گول گول آنکھیں ہیں اور جب وہ رو رہی تھی تو آنکھیں گالوں میں غائب ہی ہو گئی تھی اور ہستے میں بھی یہی ہوا بھئی ایسی آنکھوں والی مجھے کبھی نہیں بھا سکتی مگر پھر وہ سوچنے لگتا اس کا چہرہ دبلہ ہو کر پہلے سے اچھا لگنے لگا ہے چھوٹی سی ناک کچھ اُبھر آئی ہے اور ہوت تو بڑے پیارے ہیں روتے اور ہستے دونوں میں ان ہوتوں کی وہ صورت ہو گئی تھی کہ بے ساختہ انہیں چوم لینے کو جی چاہتا تھا اور اسی طرح زیبہ کی خوبیوں کا تار بنتا چلا جاتا بہت دیر گنجلک طریقے پر سوچنے کے بعد اس کے دل نے سوال کیا کیا زیبہ مجھ پر عاشق ہے اسے خود اب تک عشق نہیں ہوا تھا اس کے لڑکیوں سے تعلقات کا سارا کھیل پسند اور ناپسند کے دائرے سے آگے نہ بڑھ سکا تھا سارا کھیل عقل یا ذہانت کا تھا کسی لڑکی نے شدت سے جذبات نہیں اُبھارے اور نہ اس کے اس کی طرف کوئی خاص جذبات تھے ہی افیفہ اور میمونہ کسی طرف بھی ہو سکتی تھی موقع ملتے ہی شادیاں رچا بیٹھیں نسیمہ اور شمیمہ بھی شاید ایسا ہی کریں نسیمہ کی طرف سے اس کو بڑی امیدیں تھیں اور اس لیے اس نے یہ بھی سوچا کہ اس شہر میں چلا جائے جہاں نسیمہ تھی تمام الٹے سیدھے خیالات کا صبح تک اگر کوئی نتیجہ نکلا تو یہ کہ چار میں سے دو تو گئیں اب باقی دو میں سے ایک کو چھانٹ کر قصہ ختم کر دینا ہوگا ذہبہ نے جو گڑ بڑ کی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی صبح اٹھ کر وہ سوچتا تو یہ رہا کہ نسیمہ کے شہر کو روانہ ہو جائے مگر نہ معلوم کس رو میں ذہبہ کے گھر پہنچ گیا ذہبہ نے اوپر کی کھڑکی سے اسے آتا دیکھا اور ہاتھ سے کوٹھے پر چلے آنے کا اشارہ کیا وہ ذہبہ کے کمرے میں پہنچا تو ذہبہ عجیب رنگ سے کھلی ہوئی نظر آئی اس کے کھو رہے رنگ پر سرخی دوڑی ہوئی تھی اس کے حسین ہوت عجیب طرح کھلے ہوئے تھے اور اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں بلا کی چمک تھی وہ بیٹھنے بھی نہ پایا تھا کہ ذہبہ نے کہا میں تمہارا انتظار کر رہی تھی مجھے یقین تھا کہ تم آؤگے ضرور آؤگے کیسے وہ کھل کھلا کر ہسی اور ہستی ہی رہی پھر ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں انہی باتوں میں وہ ایک جگہ کہ گئی تم پر مجھے بڑا رحم آتا ہے تم ایسی چڑیا کی طرح ہو جو ہر جگہ فسنے کو تیار ہو مگر کسی نے تمہیں دانہ ہی نہ ڈالا یہ تم کیا کہتی ہو سب ہی نے دانہ ڈالا کیسا دانہ ڈالا کہ نہ تم نے چگا اور نہ پھٹکی میں فسے کچھ نہیں چھوڑو یہ باتیں میں بھی کیا کہ گئی اور پھر اس نے باتوں کا رخ موڑ دیا دونوں کی باتیں ختم ہی نہ ہونے کو آتی تھی نہ زیبہ چاہتی تھی کہ نعیم جائے اور نعیم بھی ایسے عالم میں آ گیا تھا کہ اس کا دل بھی جانے کو نہ چاہتا تھا زیبہ کی باتوں میں عجیب لگاوٹ تھی جو اس نے اب تک کسی لڑکی کی باتوں میں محسوس نہیں کی تھی باتیں تو عام روز مرہ کے موضوعات پر ہو رہی تھی مگر زیبہ کے لہجے میں ایک پرسرار کیف تھا جو نعیم کے دل کی رفتار پر اثر کر رہا تھا اسے یہ بھی محسوس ہو رہا تھا کہ زیبہ کے جسم میں خاص بات تھی جو اب تک کسی لڑکی کے جسم میں اسے نہیں دکھائی دی تھی یہ بات اسے بڑی حسین ہی نہیں معلوم ہو رہی تھی بلکہ اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی جیسے کبھی کسی چیز نے نہ کھینچا تھا وہ عجیب کیف کے عالم میں زیادہ سے زیادہ کھویا جا رہا تھا یہ اس کی زندگی کا عجیب تجربہ تھا آخر کو وہ چلنے کے لئے اٹھ کھڑا ہوا زیبہ اس کے ساتھ ساتھ اٹھی وہ دروازے سے باہر جانے ہی والا تھا کہ زیبہ بولی ارے ہاں ایک خط ہے اس میں مجھ سے ایک لفظ نہیں پڑھا جاتا دیکھو تم اور اس نے میز سے ایک پوست کارڈ اٹھا کر اس کے ہاتھ میں دیا اور اس کے اس قدر پاس آگئی کہ شانے سے شانہ لڑ گیا نعیم نے خط کے بجائے اس کے چہرے کو دیکھا اس چہرے پر ایک عجیب سپردگی اور عجیب مقناطیسیت تھی اس سے نہ رہا گیا اس نے اسے چمٹا لیا ان چھوٹی چھوٹی آنکھوں کی طرف جو اسے بری لگتی تھی اس کا دھیان ہٹ گیا اور ان حسین ہوتوں نے جن سے زیادہ خوبصورت ہوت ممکن ہی نہ تھے اسے ہمیشہ کے لئے پھانس لیا